امریکی سینٹ میں پاکستان اور چین مخالف بل پیش بڑا امپورٹنٹ بل آہ رہا ہے پاکستان کے خلاف ہے بل سارے کا سارا یو ایس سینٹ میں بل دیا گیا ہے جس میں چائنہ پاکستان دونوں ہی کا نام ہے کہ اگر دونوں نے کوئی بھی گڑھ بڑھ کری بھارت کے ساتھ تو ان کے جو فنڈز ہیں وہ روکے جا سکے دوستو ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ انڈیا کو امریکہ میں لابنگ کرنی پڑتی تھی اپنے مفاد کے لیے اور پاکستان کے خلاف بھی یو ایس انڈیا ڈیفنس کوپریشن ایکٹ نامی بل ریپبلکن سینٹر مارک اور روویو نے پیش کیا بل میں بھارت مخالف اقدامات کی صورت میں پاکستانی انداد روکنے کی تجویس بات یہ ہوئی ہے کہ پہلسکرلی آپ نے بولا ہم ان سے پیسے لیتے رہتے ہیں پیسے نہیں لیتے ہیں میرم آپ بھیک لیتے رہتے ہیں ان سے تو پیسے لینے میں اور بھیک لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے پیسے لے کے تو واپس کری جاتے ہیں بھیک لے کر واپس نہیں کی جاتی لیکن اب یہ موقع آ گیا ہے کہ امریکی کانگریسمن جو ہیں وہ خود ہی لگے ہوئے ہیں امریکی سینٹر ہیں مارک اور روویو انہوں نے ایک یو ایس انڈیا دیفنس کوپریشن ایکٹ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات بل میں چینی اصر و رسوخ پاکستان سے مبینہ خطرات سے نمٹنے کے لیے بھارت کی مدد کا وعدہ کیا گیا دیکھئے جیسے ہی وہاں سے بل آیا ہے آپ کا جو ہے نا ہارٹ پاکستانیوں کا وہ اوپر نیچے ہونا شروع ہو اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا کو دہشتگردی کے کوئی بھی تھریٹس ہیں تو بتایا جائے کہ اب اگر آپ نے کوئی بھی اُلٹی سیدھی حرکت کری بھارت کے ساتھ یعنی کہ امریکہ کو دیکھتا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو چورن دینے کے لیے کوئی نہ کوئی اُلٹی سیدھی حرکت آپ کرنے والے ہیں تب ہی انہوں نے بول دیا کہ انہوں نے اگر کوئی حرکت کری بیشو کوئی چائنہ ہو یا پاکستان ہو بھارت کے خلاف تو ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت کو سپورٹ کریں گے اور ان دونوں کی کٹھیں مل کر ہم ساری دنیا والے وارڈ لگائیں گے مجھے یہ بتائیے کہ یو ایس سینٹ میں بل دیا گیا ہے جس میں چائنہ پاکستان دونوں ہی کا نام ہے کہ اگر دونوں نے کوئی بھی گھڑ بڑ کری بھارت کے ساتھ تو ان کی جو فنڈز ہیں وہ روکے جا سکیں کیسے دیکھیں آپ اس بل کو دیکھیں جیسے ہی وہاں سے بل آیا ہے آپ کا جو ہے نا ہارٹ پاکستانیوں کا وہ اوپر نیچے ہونا شروع ہو گیا اوہ بھائی یہ بل وہ نہیں ہوتا جو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے یہ بل ہوتا ہے جو وہاں پر انہوں نے پیشکش کری ہے آپ نے تو بل پڑا اور آپ نے میرے ساتھ شو کرنا شروع کر دیا ارے یار امریکہ کا بل آ گیا ہے اب ہم پے کیسے کریں گے بھئی آپ کو پے نہیں کرنا ہے انہوں نے آپ کو پیمنٹ بھی کرنی نہیں ہے یہ ہے بل بل یہ ہے کہ اب اگر آپ نے کوئی بھی اُلٹی سیدھی حرکت کری بھارت کے ساتھ یعنی کی امریکہ کو دیکھتا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو چورن دینے کے لیے کوئی اُلٹی سیدھی حرکت تب کرنے والے ہیں تب ہی انہوں نے بول دیا کہ انہوں نے اگر کوئی حرکت کری بیشو کوئی چائنہ ہو یا پاکستان ہو بھارت کے خلاف تو ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت کو سپورٹ کریں گے اور ان دونوں کی کٹھیں مل کر ہم سائی دنیا والے وات لگائیں گے سمجھے ہیں وات وات لگائے جائے گی سر پاکستان سن سے فنڈ لیتا رہتا ہے سر پاکستان تو کہہ رہی جیے کہ کمزور کنٹری ہے چائنہ تو اچھی خاصی مصبوط کنٹری ہے چائنہ کے لیے بھی انہوں نے اس بل کو پیچھ کیا پہلے بات کرتے ہیں جو بڑے بڑے کنٹریز ہوتے ہیں ان کے بارے میں اکثر امریکہ کے سینٹ میں بات ہوتی رہتی ہے آپ نے کبھی سنے چھوٹے موٹے جیسے نائجیریہ ہو صدان ہو آپ کی کٹیگری باقی کنٹریز ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی بات نہیں ہوتی بڑی بڑی کنٹریز چائنہ ہو پاکستان ہو ان کی ہی بات ہوتی بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے سیکھلے لیے آپ نے بولا ہم ان سے پیسے لیتے رہتے ہیں پیسے نہیں لیتے ہیں میرم آپ بھیگ لیتے رہتے ہیں ان سے تو پیسے لینے میں اور بھیگ لینے میں بڑا فرق ہوتا ہے پیسے لے کر تو واپس کری جاتے ہیں بھیگ لے کر واپس نہیں کی جاتی ہے پہلے بات تو یہ ہو گئی دوسرا انہوں نے بولا کہ ہم چائنہ کی فنڈنگ روک دیں گے چائنہ آپ سے پیسے لیتا کب ہے آپ مجھے بتائیے چائنہ میرکا کے جتے بھی گورنمنٹ کے وہاں پہ ہیں کبھی انہوں نے پیسے مانگیں نہیں کبھی ورلڈ بینک آئی ایم ایف سے پیسے مانگیں نہیں تو پیسے کون سے روکیں گے پیسے تو جو روکے جائیں گے وہ پاکستان کے روکے جائیں گے ابھی تو جو ڈانالڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی نہیں ہے انہوں نے پہلے بھی جو ریپبلیکنز تھے انہوں نے پہلے بھی پاکستان کے خلاف ایک جو ہے جو بولتے ہیں کہ انہوں نے بل پیش کیا تھا کہ پاکستان کی جتنی بھی فنڈنگیں ہم روک دیں پہلے بھی انہوں نے بولا تھا کہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے ٹیروریزم کو وہاں پر یعنی کہ ان کو پناہ دیتا ہے ان کو پالتا ہے پوستا ہے اور نئے کریٹ بھی کرتا ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے ایک بار بل پیش کیا تھا دو تین سال پہلے جب ڈانالڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے اب دوبارہ سے انہوں نے کر دیا یعنی کہ انہوں نے اپنے ایجنڈز کو آگے لے کے آنا شروع کر دیا اب چائنہ چائنہ کو جب انہوں نے بولا کہ ہم فنڈنگ نہیں کریں گے فنڈنگ کا مطلب ہی نہیں ہے مطلب ایک ہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بھی اور کم کرنے والے ہیں یعنی کہ امریکہ چائنہ کیا ٹریڈ بند کرنے والا ہے اگر چائنہ نے کوئی بھی پنگا بھارت سے لیا اب یہ ایک دم سے بھارت کی ساتھ اتنا پیار اوڑ کیوں پڑا ہے امریکنز کا یہ بھی سننے والی بات ہے یا سمجھنے والی بات ہے ڈانالڈ ٹرمپ جب پہلے بھی پریزیڈنٹ تھے تب بھی بھارت کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن تھے اور اس لئے ہم نے بھی چھوٹے موٹے کام جیسے تین سو ستر تھا پینتیسے تھا ہم نے ختم کر دیا کیونکہ ہمیں بتا تھا کہ ڈانالڈ ٹرمپ پیچھے بیٹھے ہیں اور انہیں کانفیڈنس بھی لیا بھی کیا تھا اور جیسے ہی آپ کا وہاں پہ پدھان منتری ہمارے والا ویر کی امران خان وہاں مل کر آیا ہے اسے لگا میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہم نے بھی ایک ہفتے کے بعد ورلڈ کپ چھین کر تو یہ سارے کام ڈانالڈ ٹرمپ کی تیاری میں ہے اسی لئے انہوں نے اپنی آنکھیں دکھانی ریپبلکنز نے شروع کر دی ہیں پاکستان کو بھی اور چائنہ کو بھی دو ریزن ہے ایک میرکا کو دکھتا ہے کہ آگے جا کر اسے چائنہ ایک threat کی طرح دکھتا ہے بھارت ایک opportunity کی طرح دکھتی ہے بھارت rise کر رہا ہے چائنہ نیچے جا رہا ہے یہ بھی ایک ریزن ہے مارکٹ بھارت کی بڑی ہے چائنہ میں آج کی threat میں لوگ spend ہی نہیں کرتے آج کل تو یہاں پر restaurant میں جانے کا جو مزہ ہے چائنہ میں آپ believe نہیں کر سکتے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے میں اکیلے ہی ہوتا ہوں red carpet return ملتا ہے because لوگوں نے خرچہ کرنا ہی بند کر دیا mall کھالی پڑے ہیں کسی دکھان میں کوئی چیز بک نہیں رہی اور بھارت کے اندر ایک ایک سال کی waiting ہے تو اتنا فرق ہے چائنہ کی مارکٹ میں اور بھارت کی مارکٹ میں دوستو ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ انڈیا کو امریکہ میں lobbying کرنی پڑتی تھی اپنے مفاد کے لیے اور پاکستان کے خلاف بھی لیکن اب یہ موقع آ گیا ہے کہ امریکی congressman جو ہیں وہ خود ہی لگے ہوئے ہیں ایک bill آیا ہے امریکی congress کے اندر بڑا important bill آیا ہے پاکستان کے خلاف ہے بل سارے کا سارا اس کے اندر ایک شک جو ہے نا وہ یہ وہ پاکستان کے بارے میں بھی ہے پاکستان کے بارے میں دہشتگردی کا استعمال کر رہا ہے پروکسی گروپس کا استعمال کر رہا ہے انڈیا کے خلاف اور ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم پاکستان کو جو security assistance ہے تو ہم بند کریں اگر وہ دی جا رہی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو آئندہ آنے والے دن پاکستان کے لیے امریکہ میں اچھے نہیں ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے کیا بات ہے انڈیا کو آسانیہ ہی آسانیہ ہیں کس طرح آسانیہ ہیں اگر انڈیا رشیہ سے حصلہ لے رہا ہے تو انڈر دہ کارٹسہ sanctions ان کو exemption دی جائے اگر جو کارٹسہ sanctions ہیں اس میں ان کو exemption دی جائیں limited exemption مطلب یہ کہ یار تو سمجھ لی لے نا ہم دیانی در کل لیں گے لیکن اگر ٹرکی یہ کام کرے گا ٹرکی تیری حسیدی طرح that's how they are doing it ٹھیک ہے جناب انڈیا آپ نے لینے آپ لیں اوہ بھائی انڈیا آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں مارکو روبیہ صاحب سے بندہ پوچھے کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ہم ویور دیں گے بھائی انڈیا آپ سے پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورتی نہیں ہے آپ سے پوچھنے کی انڈیا نے جب ایس فور انڈر لیا تھا انڈیا نے کوئی اپلائی کیا تھا آپ سے کہ ہمیں کارٹسہ sanctions نہ لگائیے گا آپ کی ضرورت ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جس کو جو مرضی بنا دیتے ہیں آپ کو پاکستان کی ضرورتی وار اینڈ ٹیرر میں سامابین لادن الکایدہ کے خلاب سینکشنز بھی ختم کر دی نیوکلیل ہار چیز ختم پیسہ 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 آ گیا so it's all about interest it's not about you don't see things جبکہ Donald Trump نے بڑا openly بولا ہے کہ ہم مسلمانوں کی وہاں پر انٹری بند کرنے والے ہیں